غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے پی پی ایک سو اٹھاون کے تمام پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو چکا ہے تحریک انصاف کے نیا اکرم اسمان نے سینتیس ہزار چار سو اٹھا سٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ کامیاب قرار پائے جبکہ نون لیگ کے رانہ ایسن شرافت اکتیس ہزار نو سو چھے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے تمام پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پی ٹی آئی کے شبیر گجر چاریس ہزار پانسو گیارہ ووٹ لے کر کامیاب مسلم لیگنون کے نظیر چوہان نے چھبیس ہزار چار سو تہتر ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے چار میں سے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور ایک میں مسلم لیگنون کامیاب ہوئی ہے ایک پر گنتی ابھی جاری ہے لیکن وہاں پر بھی پی ٹی آئی آگے ہے پی پی ایک سو ستر میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی تک جاری ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے نون لیگے ملک اسد کھوکر کامیاب قرار پائے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی پی ایک سو ستر میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے لاہور میں تبدیلی آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چار میں سے دو نشستیں جیت لی ہیں اور ایک پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بھی آگے ہے علی اکبر اس وقت وہی پر موجود ہے صورتحال ان سے جانتے ہیں علی بتائیے گا بلکل اگر بات کی جائے تو آج زمنی انتہابات میں مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے گیر متوقع اور نتائج جو ہے وہ ان کو دیکھنے ملے ہیں مسلم لیگ نون لیگ نون کے لیے دچکہ ہے مسلم لیگ نون کبھی یہ تصور نہیں کر رہی تھی کہ چار میں سے تین ہلکے جو ہے وہ اپنے گھر کے جو ان کے ہلکے ہیں ان کے ہیں ان سے ان کو شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا اس طرح ہم پی پی ایک سو ستر میں ہے جہاں پہ زہیر عباس کوکر جو ہے طریقہ انصاف کے امید وارتے ہیں نبے فیصد ریزرٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں جس کے مطابق جو ہے زہیر عباس کوکر جو ہے وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس نے وہ آر او کے آفیس میں موجود ہے جہاں پہ یہ کہنا ہے کہ وہ حقی نتائج لے کر ہی وہاں سے اٹھیں گے جبکہ ان کے مدد مقابل جو مشکل لیگ نون کے امید وارتے ہیں چودری امین وہ جو ہیں ان سے کافی حق مارجن میں پیچھے ہیں اس کے موقع ہم بات کریں تو یہاں پہ جو طریقہ انصاف کا مرجزی دفتر ہے وہاں پہ جشن کا سماعہ ہے کارپنان یہاں پہ موجود ہے کفدان کے خلاڑی جو ہے وہ جشن مرارے ہیں مرنائیاں تقسیب کی جاری ہیں ڈھول کے تھاپ کے اوپر جو ہے بغنے ڈالے جاری ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ کارپنان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گی کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے آج کا دن بلکل ہمیں ایت جیسا لگ رہا ہے اور بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے اور جو عمران خان کے میند ہے وہ آج رنگ لے کے آئی ہے بے شک اور ہم عمران خان کے ساتھ ہاں سپیچ لیس ایم ویری ہیپی یہ جو ستارہ سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی ہے کیا یہ آپ لوگ بھی توقع کر رہے تھے کیسے ریزلٹ آئے گا بلکل یہ توقع کر رہے تھے عوام اب جاہل نہیں رہی عوام بہت اکل والی ہو چکی اس لیے بلکل توقع تھی وہی جو تھوڑے بہت جاہل لوگ رہے گئے وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے یہ بلکل جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ کارکنڈان جو ہے وہ کافی جذباتی ہیں پردوش اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ باشاور ہو چکی اور عوام جو ہے یہ عوامی فیصلہ ہے عوام نے جو ہے مہنگائی کے خلاف جو مہنگائی کی گئی اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی حکومت کو پرائے گیا خاص طور پر جو منعری فرقان نے ان کو مسرت کیا ہے آج جو ہے وہ مسلم دی گنون کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کن دن ہے مسلم دی گنون جو ہے اس نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ مشابت یہ جلازوں کا شروع ہو چکا اور تمامی سوٹے حال کا جائزہ ہی ہے اچھا علی یہ بھی بتائیے گا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر بھی لیڈ حاصل ہے اور جن جو دو نشستوں کا ریزلٹ محصول ہو چکا ہے سارے پولنگ سٹیشن کا وہاں پر بھی وہ جیت چکی ہے تو یہاں پر کسی جو پی ٹی آئی کی خیادت ہے اس کے جانب سے عوام جو اکٹھی ہے اور ابھی تک انتظار کر رہی ہے کیا کوئی خطاب بھی کیا گیا ہے یا متوقع ہے یہ بالکل یہاں پہ روپن سبائی سمجل کی ذمہ داری تھی ندیب عباس بارہ انہوں نے اب سے کل دیر پہلے یہاں پہ قطاب کیا برادو رہنگ یہاں پہ مدود ہیں انہوں نے قطاب کیا انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آج جو امران خان کا بیانیاں ہے اس کی جو ہے وہ کام جاتی ہوئی ہے اس کی پتا ہے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ امران خان پہلی ہی کہہ رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی صورت سے قومت کو مسلیم نہیں کرے گی اور آج عوام نے جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ دکھا دیا کہ آج امران خان کا جو بیانیاں تھا وہ سچتا ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پہ بکایا طور پر جشن منایا جائے گا اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پہ جو یہاں کے مقامی قائدین ہیں جو یہاں پہ موسیس جو یہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں سے جائیں گے آرو افی موسیس جو وہاں سے جو طریقہ انصاف کی امید وہاں رہے ہیں سمیر عباس ہو کر ان کو جو ہے ایک ریلی کی صورت میں وہاں سے یہاں تک لائے جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ پکایا دور پر جشن منایا جائے گا اور جو ان کی کامیابی کی تقدیر ہوگی وہ کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ مسلم طریقہ انصاف کی جو عالی قیادت ہے وہ بھی مسلسل یہاں کے جو خامی رینما ان سے رابطے میں ہے اور نتائج کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کرتے جا رہے ہیں نبے فیصد نتائج جو ہیں وہ آج جو پیش کرتے جا رہے ہیں کہ باقی جو درستی سے رہے ہیں وہ پیش کرتے جو پیش کرتے ہیں علی آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی کسیر تعداد میں موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں جیت کے حوالے سے لاہور تو نون لی کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اور یہاں پہ چار میں سے تین نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لی ہیں کارکن کتنا پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس بڑی جیت پر بلکل کپتان کے کھلاڑی تو اس پر پرجوش ہیں لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود کافی پریشان ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہلکیں ہیں اور جو لاہور ہیں وہ مسلم لیگ نون کا گھڑا ہے اور دیکھائی جیتا تھا کہ ان چار ہلکوں پر اور زمنی انفقابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے جتنے مرکزی قائدین ہیں انہوں نے یہاں پہ نہ صرف انتخابی مہم چلائی بلکہ بقیدہ جو عرقین سبائی اور قومی سمجھتے ان کی ذمہ داریاں بھی لگائی گئی ان کو یہاں پہ کارڈینیٹر بھی لگایا گیا اور بھرپور قسم کی کمپینڈ یہاں پہ چلائی گئی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور کارپنار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے آج کی جیت کے والے سے آج کی جیت کے والے سے میں یہی کہوں گا کہ آج حق کی فتح ہیا اور باطل کو شکست ہوئی ہے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے یقین میں یہاں کا رائش ہوں اور میرا ووڈ انارکلی شیفٹ کر دیا میں نے ووڈ نہیں ڈ دیا اور میں پوری قوم کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسی طرح ایک قوم بن کر رہے تو ہمیں کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا یہ بالکل جیسے آپ نے دیکھا کہ کپتان کے جو خلاڑی ہیں کو جوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے عوام کی جانب سے جو ہے وہ اس حکومت جو وہ مسلم جی قنون کی حکومت ہے اس کے اقلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یقینی طور پر جو یہ جو غیر متوقع نتائجہ جو مسلم جی قنون کے کسی بھی سورج ہے اس کی ت چھیک ہے علی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے